السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں رشید اکتر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورل دوستو آپ بہت سارے واقعات سن رہے ہیں اور انشاءاللہ سنیں گے آج بھی کچھ ایسا واقعہ میں لے کر کے آیا ہوں انشاءاللہ جو آپ سنیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا وہ واقعہ کیا ہے انشاءاللہ میں بتا رہا ہوں آپ کو واقعہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بارش نہیں ہوتی تھی تو حضور غوث پاک کی نظر کرم سے باعش ہونے لگی دجلہ کی تغیانی کے بارے میں حضور غوث پاک کا مطلب ایک واقعہ ہے وہ بتاؤں گا اور حضور سرور کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک طرف حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم یعنی آپ کا علم کتنا تھا اور ڈانکوں کا سردار ٹھیک ہے وہ سردار ڈانکوں کا کون تھا رمضان کا چاند اور غوث آدم کی پھوپی انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیان حکایتوں کے ذریعے میں آپ کے تمام لوگوں کے سامنے حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ کریں اس سے پہلے تھوڑی سی گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویل آئیکن کو پریس کر دیں اور بھی اچھ اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے ویڈیو کو لائک بھائی ضرور کر دیں یار چاہتے ہیں یار میں تھوڑی آپ لوگوں کے لئے محنت کر رہا ہوں تو آپ کا فرض بنتا ہے یار بھائی کہ یار ایک بار شیر تو بنتا ہے ٹھیک ہے شیر کیجئے یار بھائی ٹھیک ہے آئیے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن قبل الزہر جاگتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا بیٹا تم وعز کیوں نہیں کہتے میں نے عز کیا حضور میں بغداد کے بڑے بڑے فسحہ کے سامنے بول نہیں سکتا حضور نے فرمایا اچھا اپنا موں کھولو چنانچہ میں نے اپنا موں کھول دیا حضور نے میرے موں میں سات مرتبہ اپنا لعب ڈال دیا اور فرمایا لو اب مجمعہ میں بلا خوف وعز کرنا شروع کر دو چنانچہ میں نماز زہر کے بعد وعز کے لئے بیٹھ گیا تو لوگ خود بخود ہی میرا وعز سننے کیلئے جمعہ ہونے شروع ہو گئے حتیٰ کہ ایک ازدہام تسیر ہو گیا اس مجمعہ میں حضور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی میرے سامنے تشریف فرما نظر آئے اور مجھ سے فرمانے لگے بیٹا اب وعز کیوں نہیں کہتے میں نے عز کیا حضور اتنے بڑے مجمعہ میں بولنے کی ہمت نہیں پڑتی حضرت علی نے فرمایا اچھا اپنا موں کھولو چنانچہ میں نے اپنا موں کھولا تو حضرت علی نے میرے موں میں چھ مرتبہ لعاب اپنا ڈال دیا پوچھا کہ آپ نے کیوں ڈالا تو حضرت علی نے فرمایا ہاں حضرت علی نے چھ مرتبہ جب اپنا لعاب ڈال دیا تو حضور غوثی پاک نے پوچھا کہ آپ نے چھ مرتبہ اپنا لعاب کیوں ڈالا تو حضرت علی نے فرمایا عدبا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کے لیے اس لیے حضور نے سات مرتبہ اپنا لعاب ڈالا تھا تو میں بھی اگر سات ہی مرتبہ ڈالتا تو یہ حضور سے برابری ہو جاتی جو بے عدبی ہے اس لیے میں نے ایک مرتبہ کم ڈالا حضور غوث عظم فرماتے ہیں پھر میرے سارے ہجاب اڑ گئے اور میں خوب واض کہنے لگا سبق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے وسال شریف کے بعد بھی بزاسو زندہ ہیں اور اپنے غلاموں کے پاس تشریف بھی لے جاتی ہیں اور اہل نظر خوش نصیب افراد جاکتے ہوئے بھی حضور کی زیارت کرتے ہیں اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے آج بھی مدد کرتے ہیں اور آپ کی تھوکے مبارک بھی منبع صد علم و علوم و اسرار ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و صدقہ سے صحابہ اکرام ان کے زیارت سے مشرف ہوتے ہیں اور ان کی تھوک مبارک بھی علوم و اسرار کی مغزن و منبع ہے پھر جن کی تھوک ہزار و جراسیم اور بیماریوں کے لیے ہو وہ لوگ ان پاک ہستیوں کے مسائل ممسا مماصل کیسے ہو سکتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک سے ہیں اور سید ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منظور نظر اور رشد و ہدایت کے لئے انہی کی طرف سے معمور ہیں پھر اگر حضور غوث آدم سے محبت نہ ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کر راضی ہو سکتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وعظ فرما رہے تھے کہ بارش ہونے لگے اور روک اٹھنے لگے حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسمان کی طرف مو کیا اور کہا انا اجمعو وانتا تفرقو الہی میں تیرے ذکر کے لیے لوگوں کو جمع کر رہا ہوں اور تو انہیں منتشر کر رہا ہے اتنا کہنا ہی تھا کہ بارش فوراں تھم گئی اور جلسہ گاہ کے باہر باہر تو بدستور جاری رہی مگر جلسہ گاہ میں بارش بالکل بند ہو گئی ماشاءاللہ یہ حضور غوث پاک کی کرامت ہے اللہ والوں کی جو مرضی ہو وہی مرضی خدا کی بھی ہوتی ہے اور حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اتنی بڑی شان ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق اللہ نے جلسہ گاہ کے باہر تو بارش جاری رکھی لیکن جلسہ کے اندر بند کر کے دکھا دیا میرے مقبول میرے مقبول بندوں کی میرے مقبول بندوں کی میرے یہاں اتنی قدر ہے کہ وہ جو کچھ بھی چاہیں میں ویسے ہی کر دیتا ہوں اس کتاب کے صفحہ پر لکھا ہے کہ بعض دیگر بزرگوں کا بھی یہی تجربہ ہے کہ وہ بھی کسی وقت بارش میں گھر گئے اور انہوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی قیامت قرامت بیان کی تو بارش فوراں تھم گئی ہمارے قصبہ کوٹلی لوہارا میں ایک مرتبہ رمضان شریف میں آخری جمعہ پڑھنے کیلئے قصبہ کے باہر ایک کھلے میدان میں بہت بڑا اجتماع تھا جس میں حضرت فقیہ فقیہ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعد فرما رہے تھے کتنے میں بارش آ گئی اور لوگوں میں انتشار پھیلنے لگا حضرت فقیہ آزم علیہ الرحمہ نے حضرت غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی قرامت بیان کی تو فوراں بارش تھم گئی اور جمعہ بڑے اتمنان سے پڑا گیا اس واقعہ کے آباب کوٹلی شاہد ہیں یہ ہے حضور غوث پاک کی عزبت اب آگے ملاحظہ فرمائیں ایک دفعہ دریائے دجلہ میں سیلاب آ گیا لوگ گھبرائے ہوئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ویس تستغیظ ہونا بھی اور آپ سے استغاثہ کرنے لگے اور مدد چاہنے لگے حضرت غوث عظم نے اپنا عصائے مبارک لیا اور دریائے کی طرف چل پڑے اور کنارہ دریائے پر پہنچ کر آپ نے پانی کی اسلحد پر دا آسا گار دیا حد پر پر دا آسا گار دیا اور فرمایا الہا ہونا اے پانی بس یہی تک اے پانی بس یہی تک اتنا فرمانا تھا کہ پانی نے گھٹنا شروع کر دیا اور اس عصائے مبارک تک آ گیا اب اس سے کیا سبق ملتا ہے اللہ والوں کے حکومت دریائوں پر بھی جاری رہتی ہے اور ایک ہم بھی ہیں کہ گھر کا پرنالہ بھی ہمارے بس میں نہیں رہتا ہے آگے مولادہ فرمائیں اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے بارے میں معلوم کرتے ہیں اور پتا چلتا ہے انشاءاللہ واقع مولادہ فرمائیں ایک مرتبہ حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یعنی اگر میری زبان پر شریعت کی روک نہ ہو تو تم اپنے گھروں میں جو جو کچھ کھاتے اور جو جو کچھ جمع کرتے ہو میں ان سب کی تمہیں خبر دے دوں تم سب میرے سامنے ان کانچ کی بوتلوں کی معنی ہو جس کا باہر بھی نظر آتا ہے اور جو کچھ ان بوتلوں کے اندر ہو وہ بھی دکھائی دیتا ہے اب اس سے کیا سبق ہم کو ملتا ہے غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اس قدر عمیق اور وسیع تھا کہ ظاہر اور باطن کی کوئی شئے ان سے پنہا نہ رہی پھر اگر وہ شخص جو ایک بوتل کا ظاہر بھی بغیر آئینک کے نہ دیکھ سکے ان اللہ والوں کے لئے کلام کرنے لگے تو کس قدر بے خبر ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال حضور سرور دعالم عالم انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و مطابعات کی بدولت ہے پھر جس ذات والا صفات کے ایک غلام کا اس قدر وسیع علم ہے تو خود اس ذات کرامی کی علوم کی وہ حد کا کیا عالم ہوگا اب ڈانکووں کا سردار جو آپ بچپن کے دور میں گھر سے نکلے تھے پڑھنے کے لئے تھوڑا وہ واقعہ ملائدہ فرمائے حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچے ہی تھے کہ آپ کو علم کا علم کا اور مقبولان ہے حق کی استحبت کا شوق پیدا ہوا آپ نے اپنی والدہ سے آز گیا کہ امی جان مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں بغداد جا کر علم دین حاصل کروں والدہ نے فرمایا بیٹا جاؤ اجازت ہے اور پھر چالیس دینار لاکر حضور غوث آدم کو دیئے کہ لو یہ اپنے خرچ کے لئے ساتھ لیتے جاؤ حضور غوث آدم نے وہ دینار لے لئے اور ایک بٹوے میں سی کر کمر کے ساتھ باندھ لئے اور بغداد جانے کے لئے تیار ہو گئے والدہ نے رست کرتے وقت ارشاد فرمایا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا اور جھوٹ سے ہمیشہ کنارہ کش رہنا سے رخصت پا کر ایک کافلہ کے ہمراہ بغداد کو چل دیئے یہ کافلہ ایک جنگل میں پہنچا تو ساتھ گھوڑے سوار ڈاکو نے ان کافلہ پر حملہ کر دیا اور کافلہ کو لوٹنا شروع کر دیا یہ ایک ڈاکو حضور غوث آدم رضی اللہ عنہ کے پاس بھی آیا اور کہا اوہ فقیل لڑکے بتا تیرے پاس بھی کچھ ہے حضور غوث آدم نے فرمایا ہاں میرے پاس چالیس دینار ہیں ڈاکو نے پوچھا کہا ہیں فرمائے یہ میرے کمر میں بندے ہیں ڈاکو نے اس بات کو مزاق سمجھا اور چلا گیا پھر دوسرا ڈاکو آیا اس نے بھی آپ سے یہی سوال کیا تو آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا وہ بھی مزاق سمجھ کے چلا گیا پھر تیسرا ڈاکو آیا اس سے بھی یہی سوال ہوا اور اس طرح محتمت ڈاکووں نے آپ سے یہی سوال کیا تو آپ نے سبھی سے فرمایا کہ ہاں میرے پاس چالیس دینار ہیں ڈاکووں کو کچھ شک گزرا تو وہ آپ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے آئے ڈاکووں کے سردار نے بھی آپ سے سوال کیا کہ کیوں اے فقیل لڑکے تمہارے پاس بھی کچھ ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں ہے سردار نے پوچھا کیا ہے فرمایا چالیس دینار سردار نے پوچھا کہاں ہیں فرمایا کمر کے ساتھ بندے ہیں سردار نے آگے بڑھ کر تلاشی لی اپنا مال بتایا کیوں جبکہ ڈاکووں سے مال چھپایا جاتا ہے چونانچہ ڈاکووں کے سردار نے بڑے تعجب کے ساتھ حضور غوث آزم سے پوچھا کہ لڑکے تم نے یہ مال ہم سے کیوں چھپایا کیوں ہے کیوں نہیں اور صاف صاف بتا کیوں دیا آپ نے فرمایا کہ میری والدہ نے مجھ سے سچ بولنے کا وعدہ لیا ہے اس لیے میں نے سچ ہی بولا تھا اور سچ ہی بولتا رہوں گا تاکہ والدہ کے ساتھ وعدہ شکنی نہ ہو جائے ڈاکووں کے سردار نے یہ بات سنی تو چیخ مار کر رونے لگا اور کہا کہ افسوس یہ لڑکا تو اپنی والدہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو اتنی پاسداری کرے اور میں جو اپنے رب سے وعدہ کر کے آیا ہوں آج تک اسے نبھا نہ سکا اے لڑکے ادھر ہلا ہاتھ اور میں تیرے ہاتھ پر آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہوں یہ کہہ کر اس نے سچے دل سے توبہ کی پھر اپنے ماتحد ڈاکووں سے کہا کہ جاؤ بھئی میرے ساتھ اور تمہارا کوئی واسطہ نہیں ان ڈاکووں نے جواب دیا کہ آپ ہمارے سردار ہیں ہمارے سردار ہی رہیں گے وہ اس طرح کہ ہم سب بھی اس برے کام سے توبہ کرتے ہیں اور ہم توبہ کرنے والوں میں بھی آپ ہی ہمارے سردار ہیں چنانچہ ان سب نے بھی سچے دل سے توبہ کی اور لوٹا ہوا مال واپس کر کے آئندہ بھی اور شرعی زندہ ہی گزارنے لگے اب اس سے سبق ہم کو ملتا ہے اللہ والے کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور ان کی راستبازی راستبازی اور صدق پسندی کی بدولت ہزاروں گمراہ ہدایت پا جاتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ نہ بچپن ہی سے گمراہوں کے لیے حادی اور مرشد کامل تھے تو دوستو واقعہ ہمارا حضور غوث آدم کے تعلق سے یہی تک تھا کیسا لگا کمنٹ میں بتائیں انشاءاللہ ملیں گے پھر اگلے ویڈیو میں اچھے واقعہ اور اچھے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعای خیر میاد فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ